بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِيُسْرَوَ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فقر کی وجہ سے آر دلاتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگدستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے اس پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو انقریب تنگدستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل، مسیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالی سے مشکل اور مسیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد دو سہولتیں اور آسانیاں ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اخدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے فَإِذَا فَرُغْتَ فَنُصَبْ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لئے دعا کرنے میں محنت کریں کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو نماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ دعا ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں اس آیت کریمہ سے تین باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات یہ کہ نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس سیس کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو خطیب وائز اور مبلغ حضرات رات گئے تک محافل اور اجتماعات میں عوام الناس کے سامنے خطاب تقریر اور بیان کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں وَإِلَىٰ رُبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاص طور پر اپنے رب عز و جل کی طرف رغبت رکھیں اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر تبکل کریں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر تبکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند فرماتا ہے